اسلام علیکم میں ہوں آپ کا اپنا دوست سید مصور زنجانی اور آج جیسے کہ آپ کو علم ہے پانچ جون کے دن میں ہم لوگ آپ کے لئے لے گئے ہیں آج کے میچ کی پریڈکشنز آج کا میچ جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ سب سے میچ ہوگا پہلا ہیمس فائر باول میں ساؤتھ ہیمسٹن میں اور یہ میچ ہونے جا رہا ہے ساؤتھ افریقہ اور انڈیا کے مبین دونوں ٹیمز بڑی ہی شاندار اور بڑی ہی اپنی تیاری کے ساتھ بھرپور اور یہاں پہ ساؤتھ افریقہ کا جو نمبر ہے یہ بنے گا چار اور انڈیا کا نمبر بنے گا ایک یہاں پہ ہم لوگ اگر دیکھیں تو ساؤتھ افریقہ کا نمبر جو ہے وہ کمپیرٹیو لی انڈیا کے اوپر زیادہ پل رہا بھاری رکھے ہوئے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ ہم لوگ کمپیر کرتے ہیں دونوں کے کیپٹنز کو کیپٹنز ہمارے پاس یہاں پہ جو ٹیم لیڈ کر رہے ہیں ساؤتھ افریقہ کے جو کیپٹن ہے وہ ہیں فیفٹو پلیسز جن کا نمبر دو بن رہا ہے اور انڈیا کے جو کیپٹن ہے وہ ہیں ویرات کوہلی جن کا نمبر بن رہا ہے ایٹ اور ویرات کوہلی جیسے کہ بیک ون سمجھی جاتے ہیں انڈین ٹیم کی اور اس دفعہ وہ یہاں پہ ورلڈ کپ میں ٹیم کو لیڈ بھی کر رہے ہیں لیکن جب کیپٹنزی کے اکارڈنگلی ہم لوگ دیکھیں تو یہاں پہ کیپٹنزی میں نمبر جو ہے وہ زیادہ پلوہ بھاری نظر آتا ہے ساؤتھ افریقہ کی ٹیم کا ہی تو یہاں پہ ہمارے پاس دو چیزیں آگئیں کہ دونوں نمبرز کے اکارڈنگلی ساؤتھ افریقہ کی ٹیم زیادہ کمپیرٹیب لی فیوریبل نظر آتی ہے اور اس کے اکارڈنگلی جب ہم لوگ ڈیٹ اور گراؤنڈ کو ہم لوگ جب نمبرالوجی میں لے کے آتے ہیں اور اس کے اکارڈنگلی ہم لوگ دیکھتے ہیں تو ڈیٹ اور گراؤنڈ دونوں جو ہیں وہ زیادہ سپورٹیو رہے گی انڈیا کے حوالے سے تو یہ چیز ڈپیکٹ کرتی ہے کہ یہ میچ بہتی زیادہ کانٹے دار ہوگا اور یہاں پہ میچ کا نتیجہ جو ہے وہ شائکی نے کرکٹ کے لیے بہت زیادہ محسوس کن ہوگا اور بہت زیادہ محسوس کریں گے آپ لوگ اس میچ کو دیکھ کے اور یہ کمپارٹیو لی جو اب تک پہلے میچز ہوئے ہیں ان سے بلکل ہی منفرد اور مختلف میچ ہوگا کیونکہ یہاں پہ دو چیزیں سپورٹ کر رہی ہیں ساؤتھ فریقہ کو اور دو چیزیں سپورٹ کر رہی ہیں انڈیا کو لیکن ایڈ دا اینڈ جب ہم لوگ یہاں پہ علم نجوم اور اس کے اکارڈنگلی پلانٹس کی پوزیشن دیکھتے ہیں تو وہاں پہ آسمانی کانسل یعنی کہ ملکی وے کے اوپر زیادہ چور فیوریول پوزیشن جو ہے وہ ساؤتھ فریقہ گر ہوئے گی تو آج کا جو دوسرا میچ ہے یہاں پہ ہمارے پاس بن رہا ہے پانچ جون کو وہ بن رہا ہے بنگلہ دیش اور نیوزلینڈ کا بنگلہ دیش کا نمبر جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ ہے ون اور نیوزلینڈ کا نمبر ہے تھری اور ان کی جو ٹیمز کو لیڈ کر رہے ہیں بنگلہ دیش کی ٹیم کو لیڈ کر رہے ہیں مشرفی مرتزہ جو ایک دفعہ اپنے ٹیم کو لاسٹ جو کچھ سال پہلے ہوا تھا ورلڈ کپ اس میں کوارٹر فائنل تک جو ہے وہ رسائی دلانے میں کامیاب رہے تھے تو اس کے اکارڈنگلی مشرفی مرتزہ کا نمبر بنے گا تین اور اس کے علاوہ نیوزلینڈ کے جو کیپٹن ہیں ان کا نمبر یہاں پہ بنے گا کین ویلیم سن کا فائیو تو یہاں پہ جو دونوں کے ٹیم کے نمبرز ہیں وہ زیادہ سپورٹیو نظر آتے ہیں نیوزلینڈ کے اور دونوں کے جو کیپٹنسی کے نمبرز ہیں وہ زیادہ سپورٹیو نظر آتے ہیں مشرفی مرتزہ یعنی کہ بنگلہ دیش کے دونوں چیزیں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہوئی نظر آتی ہیں اور اگر ہم لوگ ڈیٹ کے اکارڈنگلی دیکھتے ہیں اور جہاں پہ یہ میچ ہونے جا رہا ہے ایک ہسٹوریکل گراؤنڈ میں جو کہ اوول کی گراؤنڈ ہے لندن میں اور یہ ڈے اینڈ نائٹ میچ ہوگا یہاں پہ ڈیٹ اور گراؤنڈ دونوں سپورٹ کر رہی ہیں بنگلہ دیش کو تو اس کے اکارڈنگلی جب ہم لوگ تمام چیزوں کو جج کریں اور مینج کریں تو اس کے اکارڈنگلی ہمیں یہاں پہ بنگلہ دیش کی میچ اور ٹیم سپورٹنگ وننگ ٹیم جو ہے یہ زیادہ اچھی نظر آتی ہے تو یہ ایک اچھا اپسٹ جو ہے بنگلہ دیش کی ٹیم دے سکتی ہیں نیوزلینڈ کو تو یہ دیماری آج کی پریڈکشنز انشاءاللہ کل کی پریڈکشنز کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاصل ہوں گا اجازت تیجھے اللہ حافظ